دار میں کیا صورتحال ہے تازہ ترین صورتحال جانیں گے بیورو شیف فرزانہ علی اس وقت مہاں پر موجود ہیں فرزانہ بتائی گا یہ ہم کچھا رسادار کی اس گلی میں موجود ہیں جہاں پر کہ آپ کو یہ مذہب دکھائی دے رہی ہے کچھ دیر پہلے یہاں پر ایک دھماکہ ہوا جو ابھی تک مبینہ طور پر سوسائیڈ اٹیک کہا جا رہا ہے اور اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک سوسائیڈر نے یہ اٹیک کیا ہے برحال ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی طرف سے بھی اس کی کنفرمیشن ہو جائے یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا جاتی ہوں کہ یہ مناظر اگر آپ دیکھیں تو جو میں آپ نے ٹیلی فونک باتچیت پر بات کر رہی تھی کہ دھماکہ اتنا شدت کا تھا کہ یہ کھڑکیاں جو ہیں لوہے کی گریلز وہ باہر آ گئی ہیں اور یہ اس مسجد کا مرکزی دروازہ ہے تھوڑا سا میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اس کے بعد اندر آپ میڈیا پر پابندی لگا دی گئے ہیں بلکہ شروع میں بھی میڈیا کو بہت تھوڑی دیر کے لیے کھول دکھا اندر جانے کی اجازت ملی اب پیراملٹری فورسز آ گئی ہیں تو انہوں نے اس دروازے کو بلکل بند کر دیا گیا ہے یہ اگر میں آپ کو نیچے کیمرمین دکھائے تو یہ دسٹریکشن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ دسٹریکشن کے وہ مناظر ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی کنجسٹیٹ سی ایک گلی ہے جہاں پر کہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پشاور کے انباسیوں کے لیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے انہی گلی کوچوں میں دوہزار آٹھ نو دس گیارہ مبارہ مسلسل خودکش حملوں اور دھماکوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور آج ایک بار پھر پشاور کو انہی واقعات کا سامنا یا واقعہ کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح کے ایک تلخ واقعہ کا اور پشاور کو ایک بار پھر خون خون کر دیا گیا ہے اور لہو سے نیلا دیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پوری ایک بہت بڑی مسجد ہے جہاں پر مجھے آئین شہدید نے بتایا کہ یہاں پر دو سو سے تین سو اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ تین سو ساڑھے تین سو نمازی جو ہیں اس میں بیوکات نماز ادا کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے محرم کے دنوں میں یہاں پر مجالس بغیرہ کا ساتھ امام بارگاہ میں تمام ہوتا تھا تو ظاہر ہے یہاں پر نماز بغیرہ بھی ادا کی جاتی تھی تو ہم نے افسر یہ جگہ دیکھی ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری اس کا ایک جو دروازہ ہے وہ سامنے بھی ہے تو یہ مسجد کا بیگ کا حصہ ہے اور یہ فرسٹ فلور پر یہ دو منزلہ منزل ہے یا شاید دین منزلہ منزل ہے مسجد ہے لیکن اس کے فرسٹ فلور پر جو ہے یہ بلاسٹ ہوا ہے اور اندر کافی زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور اس کے جو آپ کو نمونے یہاں پر نظر آ رہے ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ تعداد زیادہ اثر آپ کچھ کہنا چاہیں گے راجی اس ٹائم پر ہم کچھ بھی آپ کو نہیں بتایا کہاں یہ ہے یہ یہاں پر ایسی چو کابلی یہاں پر کھڑا تھا اس کے سامنے فائرنگ ہوئی ہے اور عام طور پر سیکیورٹی کے کتنے افراد یہاں پر تائنات ہوتے ہیں بھا جی یہاں پر ہمارے سیکیورٹی آفیس پولیس والی ہوتے ہیں وہاں پر چیکنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کے فائرنگ کیا منار کے بالکل سامنے مولانا صاحب کے سامنے فائر ہوئی ہے شوٹ کیا جی اچھا عام طور پر یہاں پر کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں سب کم نہیں ہوتے گی کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ڈھائی سو تین سو نہیں نہیں بھا جی آپ کو میں موقع بتا دوں آپ خود جائز کر لیں آپ جگہ یہاں پر اگر ڈھائی تین سو آتے ہیں تو جو آپ بات کہتے ہیں یہاں پر کم از کم نیچے جو پانچ سو بندے سے زیادہ کھڑ ہوتا ہے اور اوپر دیکھیں پانچ سو پھر اوپر دوسری چار انہوں نے ہماری تحصیح کر دی کہ اینی شاہدین جو ہمیں بتا رہے تھے یہ اس سے کہیں زیادہ تعداد بتا رہے ہیں تین منزلہ یہ امارت ہے تین منزلہ دے لیں آپ خود چوک کر لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیمرہ اللہ کو کہتے ہیں یہ تین منزلہ چیک کر لیں لقصان کدھر زیادہ ہوا ہے نیچے پہلی فروڑ میں جی کم از کب فائف سے پلاس یہاں پہ ہوتے ہیں فائف ہنڈر سے پلاس لوگ ہوتے ہیں نہیں میں اپنے گھر اپنے بھائی کو دیکھنے جا رہی ہوں محمد عباس کو ادھر مولانا کے ساتھ ہوتا ہے سارے لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں خواتین جن کو اپنے گھر والوں کی اطلاع مل رہی ہے وہ یہاں سے دور رہتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور ایک افراد افری کا ماحول ہے ظاہر ہے جتنا نقصان ایک بار پھر ہو گیا ہے اور آپ نے جو یہاں پر لوگ تھے جو کنسرن لوگ تھے ان کی باتیں بھی سن لی پولیس پر وہ ادم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ آپ نے سن لیا اور ایک ہماری تصیبی کا دی کہ یہاں پر تاوزنڈ کے قریب لوگ جو ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں مرزان علی نے کس طرح سے معافہ اپڈیٹ کیا یعنی شہدین کا کیا کہنا تھا وہ آپ نے سنا پشاور دھماکے میں زخمی افراد کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے پشاور میں ایک بار پھر افسوسناک واقعہ پیش آئے اور ایک بار پھر پشاور کو دشت دردی کا نشانہ بنایا گیا ہے پشاور کے کچھا رسالدال کے امام بارگاہ میں آج وہ دماغہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اسپتال الارچ کے ترجمان کے مطابق اب تک وہ تیس افراد جاواک ہو چکے جبکہ پچاس سے زائد افراد جاواک ہو چکے دو افراد کی شناغت کا ہو چکے ایسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتا چلیو کہ چونکہ الارچ قریب پڑ رہا ہے تو زیادہ تر زخمیوں کو ڈیڈ بارڈیز کو یہاں منتقل کر دیا گیا ہے لیکن جو مائنر کیجویلٹیز ہیں ان کو مختلف اسپتال جس میں خیبر ٹیچنگ اسپتال میں شامل ہیں وہاں پر بھی دو زخمیوں کو منتقل کر دیا گیا ہے آدمی طور پر پولیس کی جانب سے تو کچھ نہیں بتایا گیا ہے لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو خودکش عملہور تھا مبینہ طور پر جو خودکش عملہور تھا انہوں نے سب سے پہلے پولیس پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک پولیس علیکار بھی شہید ہوا ہے جبکہ ایک زخمی ہوا ہے